وزیراعظم سے ترکیہ سرمایہ کاروں کے آلہ سطح وفد کی ترک وزیر تجارت وزیر تجارت نے کہا کہ چوان ترک سرمایہ کار کمپنیز کی پاکستان میں سرمایہ کاری کا موجودہ حجم 3.5 ارب ڈالر ہے تفصیلات جانے کے نمائندہ خصوصی جعوید حسین سے جعوید اس اہم ملاقات کا احوال دیجئے گا آجی دیکھیں وزیراعظم شباشیف سے ترک سرمایہ کاروں کے آلہ سطح وفد کی ترک وزیر تجارت اور کسٹمز ڈاکٹر عمر بولیت کی سفاہی میں ملاقات ہوئی ہے اور وزیراعظم شباشیف نے ترک سرمایہ کاروں کے وفد کا دورہ پاکستان کا خیر مقدم کیا اور کہا ہے کہ ترکیہ پاکستان کے عوام کے مابین مثالی برادلانہ تعلقات ہیں جو صدیوں پر محیط ہیں حکومت پاکستان دونوں مالک مابین تجارت تعلقات کو روح دینے کی خواہ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ترک صدر صیب عبدوان جو ہیں انہوں وہ پاکستان اور ترکیہ مابین تجارتی حجم کو موجودہ سطح سے بڑھا کر سلانہ پانچ رب ڈالر پر پہنچانے پر اتفاق ہوا تھا اور تجارتی حجم کو سلانہ پانچ رب ڈالر پر پہنچانے کے لیے تردی بنیادوں پر اقتعامات کر رہے ہیں اور وزیراعظم کی مطالقہ حکام کو ترکیہ کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ہر قسم کی سہولت فرام کرنے کی ہدایت بھی انہوں نے کی ہے اور وزیراعظم نے ترکیہ کے صدر کو جلد پاکستان دورہ کرنے کی دعوت کا عیادہ بھی کیا اور پاکستانی عوام ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے پاکستان کی دورے کے مددر ہیں ترکیہ کے سرمایہ کار وقت کا دورہ پاکستان میں ترکیہ کی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے کوشائن ثابت ہوگا اس حوالے سے انہوں نے ہزارے خیال کیا جبکہ ترکیہ کے وزیراعظم نے کہا کہ چون ترک سرمایہ کار کمپنیوں کی پاکستان میں اس سرمایہ کاری کا موجودہ حجم تین اشاریہ پانچ رب ڈالر ہے ترکیہ کے سرمایہ کاروں کا پاکستان میں تیاسی وقت کی سہکام پر بھی اتمنان کازن نے اضافہ کیا ہے جبکہ ترک وقت نے دوزر ٹیس کے زلزے میں پاکستان کی جانب سے متاثرہ جو ترک بہن بھائیوں کی بھرپور امداد پر وزیراعظم کا شکریہ بھی ادا کیا ہے جعاوید حسین آپ کا شکریہ